سواغت کرتی ہوں میں آپ کے چینل پہ تو سب سے پہلی چیز ہے دشہرے کی بہت بہت بدھائی اور بھگوان کرے کی دشہرہ کے ساتھ جتنی بھی برائیاں وہ ساری ختم ہو اور نئی اچھائی کے ساتھ جو ہے آپ کی زندگی ایک نئی زندگی میں مقام پائے دوسری چیز کہ اب یہ فیسٹیب سیزن آرہا تو میں دعا کرتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں یہ فیسٹیب سیزن بہت ساری خوشیاں لے کر آئے آپ کے سارے سپنے پورے ہو تو once again wish you as well as your parents as well as your relatives or the friends a very happy دشہرہ and enjoy this festive season and may god bless you with the new happiness and the new dreams تو چلیے شروع کرتی ہوں میں اپنا سیشن first of all first question ہے آپ کا which ocean is called as the ring of fire ring of fire کس ocean کو کہا جاتا ہے یا مہا ساگر کو کہا جاتا ہے ہند مہا ساگر pacific ocean یا پھر آپ کا atlantic مہا ساگر اور arctic مہا ساگر میں آپ سے صرف اتنی سی request جرور کروں گی کہ please guys share کریں سیشن کو سیشن کو جرور دیکھیں اور اب آپ کے یہ جو پانچ بھی کلاس ہے آج کی سیشن کی اور چھٹھی کلاس ہے کل تو پہلی چیز تو میں یہی بولوں گی کہ please ان دو دن سیشن کو دیکھیں اور سیٹر کل جو ہے آپ کی پانچ بجے کی کلاس نہیں ہوگی اب آپ کی ساڑھے چھے ہوگی کل آپ کی ساڑھے چھے کلاس ہوگی صبح آپ کی جو کلاس لگتی ہے وان لائنرز کی وہ ویسے ہی ہوگی صرف فائیو وکلاک کی کلاس نہیں ہوگی کیونکہ پریکٹس سیزن جو ہے آپ کا ساڑھے چھے سے ساڑھے ساڑھے چھے گا اور سنڈے کو آپ کا ریویزن سیشن نہیں ہوگا جس کا بھی پیپر ہو جاتا ہے میں امید کرتی ہوں کہ وہ پیپر جس ٹائم بھی ہوتا ہے اسی ٹائم مجھے پیڈی ایف میری میل آئی ڈ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور لازم میں بھی شیئر کر دوں گی تو یہ جو ہے میری ای میل آئی ڈ this is my ای میل آئی ڈ you have to share your paper جو بھی پہلے کر کے آئے اس کا پیڈی ایف جو ہے مجھے اس پر شیئر کر دیجے تاکہ میں وہ پیپر آپ کے آگے سالک کر سکوں تو اگر آپ نے بھیجا تو سنڈے کو اس کی کلاس لگ جائے گی سٹارٹک جی کے کا پارٹ چرور ہوگا اور منڈے سے پھر ہم اپنی کلاس کو ریزیوم کریں گے چلیے شروع کرتے ہیں which ocean is called as the ring of fire ring of fire کسے کہا چاہتا ہے تو دیکھیں ہند مہا ساغر انڈین اوشن نہیں ہے صرف انڈیا میں سماترہ اور جو انڈونیشن ہیں وہاں پہ بھی ہوتا ہے اور اس میں جو سب سے ڈیپیس پوائنٹ ہے سونڈا ٹرنچ یا جاوہا جنہوں نے اوشن نہیں دیکھی ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ اوشن کا static gk basic gk کی پلیلیسٹ ہے اس میں اس کو چیک کیجئے ہم نے سارے اوشن کو چیک کیا ہے اٹلانٹک اوشن that is ash shaped ٹھیک ہے اور یہ اٹلانٹک اوشن کیا ہے this is the busiest ocean سب سے بڑا busiest ocean کونسا ہے اٹلانٹک اوشن ہے اور یہ trade کے لیے بہت فیمس ہے ٹھیک ہے تو یہ نہیں ہے دوسرا بڑا مہا ساغر دوسرا بڑا مہا ساغر کونسا ہے اٹلانٹک اوشن اٹلانٹک اوشن اٹلانٹک اوشن کیونکہ یہ جو ہے یہ پروزند ہے ہمیشہ پروزند رہتا ہے اٹلانٹک اوشن پہ ہے تو آنسر ہے پیسیفک اوشن پیسیفک اوشن جو ہے رنگ آف فائر کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں میکسیمم سسمک ایکٹیوٹیز اور والکانوس جو ہیں اسی میں ہوتے ہیں اس کا جو ڈیپیس پوائنٹ ہے وہ ہے آپ کا مہرینہ ٹرنچ مہرینہ ٹرنچ کا چیلنجر ڈیپ پیسیفک اوشن کا نام کس پہ پڑھا تھا فرڈینین مگلن جو تھے انہوں نے فرس تین جو ہے جب سرکم فرنس لی تھی تو پیسیفک اوشن کی بھی لی تھی جس کی وجہ سے اس کا نام مگلن اور پیسیفک اوشن اور سب سے بڑا اوشن کون سا ہے پیسیفک دہ کول لیبرادو کاران برنگ نائن مانس ونٹر نو مہینے کی ونٹر جو ہے وہ تھنڈا لیبرادو دھارہ نو مہینے کا شیط کالین داتی ہے کہاں پہ دیکھیں کینیڈا میں جو ہے یہ لارڈ لیبرادو بھی ہوتے ہیں لیبرادو بھی ہوں گے اور گل سٹریمز بھی آتے ہیں ویسٹرن نوروے اور نورڈرن سویڈن میں جو ہیں یہ نورویجیان کرنس ہوتے ہیں نورویجیان کرنس جو کی آپ کے وارم کرنس ہیں کینری کرنس چھوٹے ہیں وہ ایک تو اس میں یہاں پہ لیبرادو بھی چلتے ہیں اور گل سٹریمز کے بھی چلتے ہیں جو کی وارم کینیڈا میں دونوں چلتے ہیں تو آنسر is ایسٹر نیوز فاؤن لین جو ہوتا ہے that is the most cold لیبرادو کرن ٹھیک ہے دہ ہوت سہارا سہارا ڈیزر کہاں پہ نورث آفریقا میں نورث آفریقا اور کلہاری ڈیزر جو کی سیکن ہے وہ ہے ساؤ آف 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 ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ہوت ڈیزر دیکھ ایکویٹر پہ نہیں ہوتا ایکویٹر کا لیٹیٹیوڈ زیرو ہوتا تو یہ نہیں ہوتا ڈیزر لوم پریشور بیلٹ پریشور ولد پریشور ڈیزر ہم य ڈیزر لیٹیوڈ ہوت اگر ایس ، دام الر ی اگر سی ہورٹ ڈیزٹ 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 ہمیشہ آپ کی ہورس ڈیزٹ 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 ڈیزور ہورس ڈیزٹ 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 ڈیزیو نہیں ایسے ڈیز ًلیز یہ گے وہاں پہ است جانی ہے آگے راح اٹھ لکیٹ کرے یہح Vampire ڈیزٹ ڈیزیز وہ آگے ہیں ت我們的аци، ایپ لڑھ اور چینز میں رہتے ہیں اور اس کے لئے دول درمز یہ آپ کا حورس جو آتا ہے 30 دیگری نور 30 دیگری ساتھ اس لیٹیٹیوڈ پر پڑھتا ہے تو حورس لیٹیوڈ دیکھیں ساؤتھ افریقہ جو آپ کی سہارا ڈیزٹ ہے وہ نورتھ افریقہ میں آفریقہ کے نورترن پارٹ میں کلھاری ڈیزٹ وہ آفریقہ کے ساؤتھن پارٹ میں ہے تو اس کا مطلب نورتھ امریکہ اور ساؤتھ افریقہ ہے that is the subtropical part ایک ہے tropic of cancer تو دوسرا ہے tropic of capricorn 30 دیگری اور 30 دیگری ساؤتھ تو آنسر ہے ہرس لیٹیوڈ لیما is the capital آف لیما کس کی capital ہے پیرو آرجنٹینا بولویا بولویا کی capital بولوین کرنسی اس کی بولوین کرنسی ٹھیک ہے بولویا کی capital ہے لپاس چائل کی ہے سنتی گیو ٹھیک ہے اس کی کرنسی جو ہوتی ہے that is پیسو آرجنٹینا کی capital ہوتی ہے بیورو بیونو are areas and the currency is پیسو آنسر is پیرو لیما کی capital بیورو 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 and the surplus in an area is وہ سوچ کانک جو کسی شیطر میں نمی کی کمی یا ادھی شیش کو درشاتا ہے کیا کہلاتا ہے آس مندو آس مندو جہاں مندو نمی سنخیہ نہیں آدرتا نہیں آنسر is نمی سوچ کانک جو آپ کی نمی کو بتاتا ہے اس کو جو کس نے discover کیا تھا اس کو کیا تھا cw cw thorn white ثورna white ٹھیک ہے next آتا ہے nahar katiya oil field is located in nahar katiya oil field یعنی تیل شیطر کہاں پہ ہے گجرات میں آپ کا کوئلی بیہار میں ہے بھرونی جو بیگو سرائے میں ہے مدھی پردیش میں آپ نیپا نگر بول سکتے that is famous for what famous for آپ کی paper mills ٹھیک ہے paper mills ٹھیک ہے اور ادھر جو refinery ہے اس کو بنا refinery اس کو کیا بنا refinery answer is awesome کیا ہے گا آپ کا awesome اور یہ جگہ وہاں پہ ہے اور سب سے بڑی جو سب سے پرانی ہے وہ کونسی ہے آپ کی dig boy سب سے پرانی کونسی ہے آپ کے dig boy oil refinery تو سب سے پرانی کونسی ہے awesome the largest mangrove forest in the world is سب سے بڑا mangrove forest کہاں پہ ہے kerala اس kerala کا ہوتا chit ہوا chit ہوا چھٹ ہوا یہ ہے west png tamil nado bharat کا بڑا کونسی ہے pinch warm pinch varayim یہ سب سے بڑا tamil nado madhya parades is famous for panch marhi bios reserve panch marhi کلی panch marhi bios reserve ہوتے تو answer is west bing s بڑا mangrove forest کہاں پہ سندربانس اس کو کیا بولتے ہم سندربانس جو کی گنگا اور بھرمپترا کے ملان پر بنا ہے گنگا بھرمپترا ڈیلٹا ہے تو آنسر اس ویسٹ بینگولز اور اس کی جو روٹس ہوتی ہیں ان کو ہم بولتے ہیں نیو میٹو فورس ٹھیک ہے نیکسٹ قیسٹن آتا ہے آپ کا لیما اس دے کیاپٹل یہ ہم کر چکے ہیں قیشن پھر بھی ہم دوارہ کر لیتے ہیں نیما جو ہے وہ بولوینین چائل کی ہے آپ کی سینٹیگو بولویا کی ہے لپاس ارجنٹ اینا کی ہے بیونوز ایریز تو نیما کیس کی کیاپٹل ہے پیرو کی which country lies entirely in the southern hemisphere یعنی آپ کا یہ ارث ہے اس میں کونسا یہ northern hemisphere ہے تو یہ southern hemisphere ہے اس میں کونسی ایسی country ہے جو northern southern hemisphere میں رہتی ہے برازیل برازیل اگر ہم بولیں اس کا کی آپ کو کس طرح سے بولنا ہے اس کو دیکھئے اگر آپ کا اس میں جو ہے کینیا کینیا نہیں ہے برازیل نہیں ہے زائرے زائرے جو ہے وہ کس کا نام ہے کونگو کا بھی بول سکتے ہیں کونگو ریور کا پرانا نام کیا تھا زائرے ایسے بھی یاد کر سکتے ہیں آنسر ڈانزانیا کیوں کیونکہ یہ پانچ ڈگری نور ساؤترن ہیمیسپیر میں رہتی ہے اور گیارہ ڈگری بھی ساؤترن ہیمیسپیر میں اس کے جو دونوں پارٹس ہیں وہ ساؤترن ہیمیسپیر میں آتے ہیں تو ڈانزانیا میانمار کس کا نیا نام ہے ملیشیا کا ہے ملائے اور اس کی کیاپیٹل ہے آپ کی کولا لامپور تھائیلینڈ تھائیلینڈ کی کیاپیٹل ہے بینکوک اور کرنسی ہے بھار تھائیلینڈ کا دوسرا نام تھا ساری نیم ٹھیک ہے تو یہ نہیں کمبوڈیا کمبوڈیا کا پرانا نام تھا کمپوچیا ٹھیک ہے تو یہ نہیں ہے میانمار کس کا نام ہے آپ کے برما کا سب سے بڑا آرکیپیلوگ کیا ہوتا ہے بڑا دویپ سمو کس پہ ہے جپان جپان پہ تین چار آئیلنڈز ہے جیسے ہانشو سیاں کو یہ آتے ہیں تو ٹھیک ہے اس میں اپروکسیمیٹی کتنے آئیلنزیں آپ کا ٹھیک ہے۔ بتانے 65 6583 آئیلنز فلپائنز میں جو ہین تین تھا ہونڈ آئیلنز تین تھازد آئیلنز لاسی پرانی اینڈونیشیا میں ہے آپ کا ٹھیک ہین پہ ہنڈ آئیلنز سب سے بڑے آئیلنز آخیپیلوگوں کا ہاں پہ ہیں انڈونیشیا میں کیونکہ جاکارٹا یا کہنا اگر انڈونیشیا نہیں دیا گیا تو ثاند ہائی پہئیسٹا اس فلپائنز نیکسٹ آتا ہے question the water body separating انڈمان اور نکوبار آئیلنٹ انڈمان اور نکوبار کو الگ کرنے والا جل نکائے کے روپ میں جانا جاتا ہے کس کو جو ہے آپ کا انڈمان اور نکوبار آئیلنٹ کونسا ایسا چینل ہے جو separation border ہے وہ کونسا ہے 9 ڈگری 10 ڈگری 8 ڈگری یا انڈرہ دیکھیں انڈرہ پوائنٹ جو تھا یہ last point تھا پہلے بھارت کا لیکن سنامی کی وجہ سے یہ ختم کر دیا گیا ہے تو اب کونسا ہے last point that is cape camoran کیا ہے اب آپ کا cape camoran تو اب آپ نے مجھے بتانا ہے کونسا ہے دیکھیں 9 ڈگری چینل جو ہے آپ کا 9 ڈگری that is minikoy and lakshwadeep کو الگ کرتا ہے minikoy and lakshwadeep 8 ڈگری جو ہے یہ کس کو الگ کرتا ہے 8 ڈگری الگ کرتا ہے آپ کے کس کو آپ کے lakshwadeep شہہ ڈول and nepa nagar شہہ ڈول and nepa nagar میں کونسی انڈسٹری جو ہے وہ ڈویلپ ہوتی ہے paper and pulp انڈسٹری agro انڈسٹری agriculture انڈسٹری جو ہے یہ سب سے زیادہ آپ کو کہیں بھی میں مل جاتی ہے اگری کلچر انڈسٹری کو اگر ہم دیکھیں تو اگری کلچر انڈسٹری اس بیسیکلی اگرو بیس تو آپ ٹیکسٹائلز بھی لے سکتا ہے تو سب سے بڑی اگرو بیسٹ انڈسٹری ٹیکسٹائلز ہے اگری کلچر نہیں تو اگر ہم بات کریں آپ کی جیسے بیگوسر آئے وہاں پہ فرٹیلائزر ملتا تو فرٹیلائزر اس ڈیلز ویڈا اگری کلچر انڈسٹری تو یہ نہیں ہے آنسر اس پیپر اینڈ پلپ نیپا نگر اور شہہڑھول یہ آپ کی پیپر اینڈ پلپ انڈسٹری ہے جو کی کہاں پہ ہوتی ہے مدھیا پردیش میں یہ کہاں پہ ہے آپ کی مدھیا پردیش میں ٹھیک ہے سن ریز can make رائٹ اینگل only up to 23 half and south latitudes because of rotations rotations ہوتا ہے جو اپنی axis پہ گھونتا ہے جب ارث اپنی axis پہ گھومے گی دھوری پہ گھومے گی then it is called rotations جو کیا لاتے دن اور رات day and night جو دن اور رات لاتے ہیں that is called آپ کا rotation revolution جب ارث اپنے پورے circle یعنی orbit پہ پورا چکر لگاتے تب آتے ہیں آپ کے new year نیا سال new year کا بات ہے جب ارث جو ہے وہ اپنا پورا چکر کارتی ہے تو وہ کتنے دنوں میں کارتی ہے 365 days کتنے دنوں میں کارتی ہے 365 اور لیپ پیر کتنے کا ہوتا ہے 366 تو اگر جب ارث کا tilted angle کیا ہے 23 degree half ٹھیک ہے تو اب آپ نے بتانا ہے اس کا south latitude جتنا بھی ہے وہ کیا ہے rotation ہے shape of the earth جو ہوتی ہے اس کو بولتے اپنی دھوری پہ 66 by 1 by 2 کے کون پر جھوکی ہوئی ہے کہ ارث جو ہے وہ کتنے angle پہ جھوگی ہے یا تو 23 اور آپ سوریہ کی کرنے کیونکہ 23 half اور دکشن اکشانشوں کے سم کون بناتی ہے ارث جو اگر northern پہ لائٹ پڑھ رہی ہے تو southern پہ لائٹ کم پڑھیں گی سنریز کم پڑھیں گی اب جسے ساؤڈرن سائید ہمارا سوریہ جا رہا ہے تو اس کا مطلب northern سائید آپ کی ریز کم پڑھنا شروع دن چھوٹے ہونے لگ پڑھے اور ریز کم پڑھنے لگی اسی لئے ہماری جو northern سائید جہاں پہ ہم رہتے وہاں پہ تھند ہونے لگی ہے تو پڑھوی اپنی دھولی پہ صرف ڈیش پہ جھکی ہوئی ہے تو اس کا مطلب کیوں کیونکہ ہماری جو پڑھوی ہے وہ کتنی دھولی پہ جھکی ہوئی ہے 66 کیونکہ اس کی shape ہی oblate ہے مسائے tribes are امریکہ امریکہ میں ہوتی ہے نواجی نواجی tribes ٹھیک ہے ساؤتھ افریقہ میں آپ بولو zulu zulu جوسا جوسا یہ tribes ہیں تو آنسر ایسٹ افریقہ یہ جیدہ سے جیدہ ہمیں کینیا میں ملتی ہے کہاں پہ ملتی ہے کینیا میں یہاں تک کس کس کو کلیر ہے یہاں تک کلیر ہے اگر آپ کو کلیر ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں یہ بہی آپ سے ریکویسٹ ہے یہ آپ کے جوگریفی کے سیشن سے جیسے ہی فوریس کارڈ کا کورس آپ جیسے فوریس کارڈ جو ہے اس کی کلاس جیسے ہم پہلے ہم نے چھوڑی تھی تھوڑے لائند آف فائی ریورز کسی کہا جاتا ہے لائند آف فائی ریورز آپ پنجاب حریانہ گجرات یا یوپی تو اگر دیکھا جائے لائند آف فائی ریورز کسی کہا جاتا ہے پنجاب کو حریانہ میں حریانہ میں یمونہ ہے گجرات میں نرمدہ بہتی ہے اور نرمدہ کیونکہ مہاراشرہ مدی پردیش سب میں بہتی ہے اور گجرات میں جا گلف آف تیم میں ہوتی ہے یوپی نہیں which is the longest ریورز تو آنسر کے آئے گا پنجاب پانچ ریورز کا دواب کس کو کہتے ہیں پنجاب کو which is the longest ریور انڈیا بھارت کی سب سے لمبی نادی گوداوری کہا سے نکلتی ہے ترامبا کشور کرشنا نہیں ستارا سے نکلتی ہے نرمدہ امر کنٹک سے نکلتی ہے امر کنٹک سے نکلتی ہے تو یہ نہیں ہے آنسر گنگا گنگا کو گومک سے یعنی گنگا گنگوتری سے نکل کے پہلے یہ بھگی رتی کہلاتی ہے اور جب الگ نندہ میں ملتی ہے تب اس کے دن کا تیمپریچر سبح کے تیمپریچر کیسے شام کا تیمپریچر کیسے دی یورنال دن میں چینجز آتی ہیں دن کے تیمپریچر میں فلکٹویشن دی یورنال سبح گرمی سبح تھند ہونا دوپیر میں گرمی ہو جانا اور آنویل ٹیمپریچر کس کو کام کرتا ہے پورے سال کا ٹیمپریچر ہے کی میکسیم کتنا گیا اس کا پورا ایبریج نکال کے اس کو بولتے ہیں آنویل ٹیمپریچر جو دنوں کے ہوتا روج کا ٹیمپریچر ہوتا اس کو بولتے ہیں ڈائی یورنال تو مومبا کولکتا نہیں چنائی نہیں میکسیم جو ہوتا وہ نیو ڈیلی میں میکسیم کہاں گھنگا کا پارٹ ہے پڑ یہاں پہ بھی آپ کا جو تیمپریچر ہے وہ کیا ہے کم پڑتا ہے سب سے زیادہ تیمپریچر کہاں پہ ہوتا ہے نیو ڈیلی کیونکہ اس کے آس پہ سارے لینڈ ڈیلی آئی which is not a union territory Kendra شاست پردیش نہیں ہمارے Kendra یہ بھی union territory ہے آنسر is گوہ گوہ جو ہے یہ سب سے چھوٹی سٹیٹ ہے بھارت کی تو گوہ جو ہے یہ سب سے چھوٹی ہے پنجم تو یہ union territory نہیں یہ ہماری سٹیٹ ہے جو ہے ہماری Kendra شاست پردیش ہے next آتا ہے the largest producer of کوفی in the world سب سے جیادہ کوفی کہاں پر ملتی ہے سب سے جیادہ کوفی دیکھ لیں انڈیا جو ہے is famous for jute and mica ٹھیک ہے china is famous for paper u.s is the largest producer of petroleum سب سے جیادہ کس کا ہے یہ petroleum کا ہے تو آنسر is Brazil Brazil میں جو ہے سب سے جیادہ کوفی ملتی ہے Brazil کی capital براسیلی کا the largest state of india area wise بھارت کا سب سے بڑا راج شیطر wise کون سا ہے مہاراشترا نہیں مہاراشترا نہیں ہے آپ کا madhya پردیش madhya پردیش is the state which has the largest forest cover forest cover FC کس میں MP میں رائی تو یہ نہیں ہے uttar پردیش uttar پردیش is the largest state in terms of population population کے حساب سے یہ سب سے بڑا راج ہے تو آنسر is راج ستھان area wise جو ہے وہ سب سے بڑا کیا ہے آپ کا راج ستھان madhya پردیش اور مہاراشترا ہیدھرا پار جو تلنگ آنا میں ہے is located on which bang loony river جو ہے یہ راج ستھان میں ہے گنڈک river یہ زیادہ تب بیہار کیونکہ نیپال سے نکلتی ہے تو سب سے زیادہ یہ بیہار یہ نہیں مہاندی ریسا ٹھیک ہے تو یہ نہیں آنسر is موسی ٹھیک مہاندی پہ کہاں سے نکلتی ہے سہوا سے نکلتی ہے ٹھیک ہے اور اس پہ کون سا ڈیام بنا ہے ہیرہ پورٹ سب سے لمبا بان موسی ریور اور ہیدراباد کو ہم پرل سٹی بھی کہتے ہیں پرل سٹی بی آر سٹی انسٹیوٹ یہاں پہ ہے ٹھیک ہے now انڈیا is بھارت کو کتنے پوسٹل جون میں ڈیوائید کیا گیا نورمالی دیکھا جائے انڈیا کے پنس کتنے ہوتے ہیں نائن جس میں سے ایک پنس ویسے دیکھا جائے ایٹ پوسٹل جون ہے لیکن جو اس کا نائن پوائنٹ کیونکہ نائن ریجن آٹ میں کیلکو لیٹ کرتا جو ایک پوائنٹ ہے یعنی 9 1 that is restricted for army آرمی کے لیے ہوتا ہے یہ صرف آرمی کے لیے ہوتا ہے ویسے کتنے zones ہوتا ہیں 9 ہوتے ہیں لیکن آپ کو 9 postal zones ہوتا ہیں یہاں پہ option india is divided divided پوچھا ہے تو 9 postal zones میں ہیں 8 جو ہوتے ہیں that is pin بنتا ہے اور 1 جو ہوتا ہے that is specially for army پر یہاں پہ پوچھا ہے india is divided into india کو اسی پہ divide کیا گیا ہے 8 تب ہوں گے جب آپ کے 8 ویسے جیادہ تر ہم 8 ہی لکھتے ہیں پر 9 is restricted to armies تو یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اب انہوں نے question سیدھا دیا ہے if india is divided into with how many postal zones including speciality اگر یہاں پہ word as speciality then 9 if there is no word then it is 8 یہ یادتنام rail coach factory is located in rail coach کھار کھانا کا ہے درگا پھور میں iron and steel industries ہے ٹھیک ہے وزاگ is famous for ports cargo ports یعنی وشاکہ پٹنر وارا نسی نہیں answer is kapoor تھلا answer کیا آئے گا آپ کا kapoor تھلا answer ہے آپ کا kapoor تھلا next آتا ہے آپ کا right پھر اس کے بعد ہے آپ کا next question دیکھتے ہیں چلیے the first atomic power constructed in india was سب سے atomic power constructed یہاں پہ پوچھا ہے بھارت میں پہلا پرمانو vidyut اگر یہاں پہ دیکھا جائے تو narora up میں ہے رانہ پرتاب ساگر اب یہاں پہ atomic power plant پوچھا ہے پہلا پرمانو vidyut سایانتر پناہ ہے تو پہلا اگر دیکھا جائے تو رانہ جو ہے that is atomic power plant کالا پککم کونسی جگہ ہے وہ تمیل نادو answer is تارہ پور answer کیا آئے گا اس کا تارہ پور which port is known as a natural harbour کانڈلا نہیں یہ آپ کا port ہے artificial پرا دیپ اوریسا میں ہے تیوٹی کون نہیں answer is bombay ممبائی جو ہے that is the artificial it's the natural port کیا ہے یہ natural port largest locomotive factory in india is سب سے بڑی آپ کی locomotive factory کہا پہ madras نہیں واراناسی نہیں چترن kapoor thala میں rail coach factory now ہم نے کیا answer is چترن جن چترن جن میں جو ہے largest locomotive factory اگر آپ ریگلر سیشن دیکھوگے تو جتنے بھی سیشن دیکھوگے ان میں کو اچھے سے لرن کر لگے تو آپ کو یاد ہو جائیں سیشن کو آج جرور دیکھ کیونکہ کوئی نہ کوئی question اٹک سکتا ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ کو سیشن اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں پیس بوک پیج پہ پوجا گپتا پوجا گپتا ٹلیگرام پوجا گپتا لیٹس لرن ویڈیو تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو سیشن اچھا لگے اگر اچھا لگا تو دو تین لوگ جتنے بھی آپ کے فرنس ان کے ساتھ شیئر کریں تو thank you so much that's all for today have a great day enjoy your day enjoy your dash as well as watch the sessions of 6 ہم مندے سے کلاس کو رزیوم کرتے ہیں تب تک کے لیے bye take care and please chanel کو دیکھیں اور sessions کو جرور دیکھیں